بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہو خیلیت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے اچھا بھی آپ نے تمنیل پر دیکھا ہی ہوگا کہ میں نے بتایا تھا آپ کو آج کا جو فلوک یہ وہ میری ساتھ سمی کے لیے ہے تو آج ان کی برسی تھی اس کے موقع پر نہ پورا دن ایسا ہوتا ہے کہ بس انہی کی یادوں میں گزر جاتا ہے لیکن ابھی میں آپ کے ساتھ ان کی کچھ باتیں شیئر کروں اس سے پہلے میں جو ریسی بھی بنا رہی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو ابھی میں نے لیا ہے اس میں ضرورت تیل اس میں دو گھرہ کے قریب جو پیاس تھی وہ میں نے باریک چوپ کر کے ڈال دیئے اب جب یہ براؤن ہو جائے گی تو میں اس میں بیف کی پسندے ڈالوں گی اچھا آج میں میں بیف پسندے بنا رہی ہوں اور یہ پسندے بہت مزے کے بنتے ہیں تو بس اسی کی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا یہاں پر جب پیاس جو براؤن ہو گئی تو میں اس پر دو چائے کی چمچ اتر اکلیسن کا بیس شامل کی ہے اس کے بعد جو پسندے تھے وہ میں نے ڈال دیئے اچھا پسندوں کا یہ ہوا کہ جب میں نے دکاندار سے بنوائے تو انہوں نے مجھے کافی پتلے پتلے پارچے سے اتار کے دے دیئے پسندے بنا کر دیئے ورنہ پسندے تھوڑے سے موٹے ہونے چاہئے بہت زیادہ نہیں لیکن جس ٹائم ہم ان کے پیسیز بناتے ہیں تو بڑے تو ہوتے ہیں لیکن بلکل اتنے زیادہ پتلے نہیں ہوتے تو بس یہاں پر لیکن خیر مسارہ جو میں اس کا بناوں گے اس کی وجہ سے ذائقہ اس کا بہت مزے کا تھا تو آپ جب بھی بنانے چاہئے تو اس طرح سے بنا سکتے ہیں لیکن پسندے جو میں نے لیئے ہیں وہ تھوڑے سے باریک تھے آپ نے تھوڑے سے موٹے لینے اس سے سائی تھوڑا سا صحیح لینے ہیں تو ابھی لیئے ہیں میں نے تقریباً آدھا چاہے کا چمچ پی سیوی لال مرچ ہے پھر اس میں ڈالا ہے میں نے دھنیا آدھا چاہے کا چمچ پھر حلدی ڈالی آدھا چاہے کا چمچ اس کے ساتھ ہی میں نے گرم مسالہ شامل کر دیا تاہاں نمک شامل کر دیا پر اب یہ سارے مسالے ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑا سا میں پانی شامل کروں گی اور اسے تھوڑی دیر تک بھونوں گی تاکہ سارے مسالے اچھی طرح سے مکس ہو جائیں اور پھر جو آئل ہے وہ اوپر آجائے اچھے آج جو ہے میری ساس امی جو ہیں ان کی برسی ہے تو یہ دن جو ہے نا ہر سال جب بھی آتا ہے ان کی بہت سی یادیں ہمیں دلا جاتا ہے اور بہت کچھ جو ہوتا ہے پھر سے ہمیں یاد آجاتا ہے وہ کیسی تھی اچھا ویسے تو امیاں تو سب کی اچھی ہوتی ہیں میری بھی امی بہت اچھی ہیں لیکن میری ساس امی جو تھی نا وہ بھی بہت اچھی تھی تو ہمارے ہر دکھ درد میں کام آنا ہماری خوشیوں میں کام آنا بہت زیادہ تھا اگر کوئی چھوٹی سی تکلیف ہو جاتی تھی نا مجھے یا میرے بچوں کو یا میرے ہزمنٹ کو لائے زیادہ ہزمنٹ تو ان کے بیٹے تھی لیکن ہمیں بھی بہنوں کو بھی تو بہت ہی وہ ہم ایسا مطلب تھا کہ انہی کو تکلیف ہو وہ یہ بہت زیادہ محسوس کرتی تھی بہت زیادہ خیال کرتی تھی ہمارا تو جب وہ تھی نا تو ہمیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی بیسے تو لڑائیاں جگڑے ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہمارے گھر میں ایسے ہوتے تھے کہ ہوتے تھے وہ پھر جلدی سے ختم بھی ہوتا تھے ان کی وجہ سے تو بس خیر بہت محبت والے لوگ تھے بہت اچھے لوگ تھے وہ تو ابھی نہ میں نے پسندے چڑھائیں تو پسندوں کے ساتھ ساتھ میں اس کا جو دوسرا مسالہ ہے نا جو اس کے لیے پہنچا جاتا اہم ہوتا ہے وہ بنانے لگی ہوں ایک طرف پسندے میں نے پانی ڈال دیا اس میں حساس پہ ضرورت اور گلنے کے لیے رکھ دیئیں تو ابھی میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے کشکش لی ہے اس کے ساتھ آردس بادام لے لیے اور ساتھ میں تھوڑا سا ناریل لے لیا اچھا ناریل اگر آپ کے پاس پیسا ہوا ہے تو وہ بھی لے لیں لیکن میں پاس ثابت ناریل تھا تو وہ میں نے لے لیا تھا اور اس میں ڈال رہے ہیں میں نے سوکھا دھنیا بھونا ہوا کٹا ہوا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ان مسالوں کے ساتھ وہ بھی بھون لیں اور کوٹ لیں بس یہ سارے مسالے اب میں جو ہے گلنڈر میں پیس لوں گی بنا لوں گی اور یہاں پر میں بنانے لگی تھی پلاو کا مسالہ اچھا پلاو کا جو مسالہ ہے نا اس میں میں نے اس میں میں نے ساری گرم مسالے لے لیے اس کے علاوہ اس میں میں نے سفید زیرہ شامل کیا ہے ایک چاہے کا چمچ اس میں میں نے ثابت دھنیا ڈالا ہے اور ایک چاہے کا چمچ اس میں میں نے سونف ڈالی ہے یہ بھی ساری گرم مسالوں کے ساتھ بھون لیں گے اور پھر بھون کرنا میں نے اسے نکال لیا تھا ایک ڈش میں اچھا یہاں پر جو میں ڈال رہی ہو نا بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا ڈال رہی ہوں اچھا میرے پاس ثابوت دھنیا نہیں تھا تو میرے پاس یہ بھنا ہوا دھنیا رکھا تھا تو میں نے یہی شامل کر دیا ہے بس اس کے بعد یہ سارے مسالے میں نے ایک ڈش میں نکال لیے اور ڈش میں نکالنے کے بعد اس میں ابھی میں نے ڈالا ہے جائیفل جواتری کا پاورڈر اور ساتھ میں سفید الائنچی کا پاورڈر اگر آپ کے پاس سفید الائنچی کا پاورڈر پھر میں نے دوسری طرف ادو جو تھا وہ بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اس میں ڈالی ہیں میں نے سیوائیاں میں بنا رہی تھی کسٹرڈ والی سیوائیاں یہ جو سیوائیاں کافی ڈیفرنٹ طریقے سے بنتی ہیں لیکن بہت مزے کی بنتی ہیں اور بہت کم وفت میں بنتی ہیں تو ابھی میں نے اس میں ڈالی ہیں سیوائیاں میں نے بھونی ہوئی سیوائیاں لی تھی الگ سے بھونہ نہیں ہے اس میں جسے جو پیکٹ میں چھوٹے تھوڑی سیوائیاں ہاتی ہیں نا وہ والی سیوائی تھی تو بس اس میں میں نے کسٹرڈ ڈالا ہے آپ چاہیں تو کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں وہ اس میں دو چائے کے چمت شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں فادو جو سیوائیاں تھی وہ بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی وہ شامل کر دیا ہے بس ساری چیزوں کو تھوڑی در تک مکس کریں گے جب یہ گارہ ہو جائے گا سب کچھ تو اس میں میں نے شامل کر دیا تھا الائچی پورٹر تھوڑا سا بس الائچی پورٹر ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر تک اور پکائیں گے اور جب کسٹرڈ پورٹر اچھی طرح سے پک جائے گا نا گارہ ہو جائے گا ہمیں جتنا چاہئے تو بس یہ سیوائیاں ہماری پک گئے ہیں اتنے مزیقی اور اتنی آسان ڈشے کے بچے بھی بنا لیں اور بہت ہی مزیقی بنتی ہیں بس یہ میں نے بنا لی تھی بنا لی تھی اس کے بعد میں نے اس کے پر خوب سارا میوہ ڈالا ہے اور ایسی سیوائیوں پر میوہ بہت مزیقی لگتا ہے ویسے بھی سیوائیوں میں میوہ بہت اچھا لگتا ہے تو بس اسے ڈالنے کے بعد میں اسے فریزر میں رکھ دوں گی اور کوئی سا بھی تھڑ میٹھا ہو وہ تھنڈا ہی اچھا لگتا ہے تو بس میں نے اسے فریج میں رکھ دیا ہے بس دوسری طرف میں بنا رہی تھی پلاو اچھا میرے پاس ٹائم کافی کم تھا تو ہم رکھ سیلینڈر وغیرہ یوز نہیں کرتے شاید میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا گیس ہماری رمضان میں بہت کم آ رہی ہے میرے پاس تقریباً بس ڈیرھ کھنٹے کا ٹائم تھا مجھے افتاری بھی بنانی تھی اور ساتھ میں مجھے یہ ساری چیزیں بھی بنانی تھی تو میں نے کہا ایسا کام کرتے ہیں بس جو جلدی جلدی سے ہو جائے نا کیونکہ آج برسی کا دن تھا تو مجھے اس کھانا وغیرہ تو لازمی پکانا تھا ان کی فاتح کروانی تھی تو بس ابھی میں نے بنا رہی ہوں پلاو اس کے لئے لیا ہے میں نے حس پہ ضرورت تیل اس میں دو گرہ کے قریب پیاس ہوتی وہ چوپ کر کے ڈالی اور براؤن کر لیا ہے اس کے بعد اس میں شامل کیا ہے میں نے چکن تقریباً تین پاؤ کے قریب چکن ہے وہ شامل کر دیا ہے جب چکن کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر میں نے اس میں جو پلاو کا مسالہ بنا کر رکھا تھا وہ دو چمچ ڈال دوں گی بھر کر اچھا یہ والا جو پلاو مسالہ ہے اسے آپ بنا کر رکھیں تو یہ بھی جیسے ہم پلاو بناتے ہیں ہمیں فوراً جلدی سے پلاو بنانا ہوتا ہے تو کوافی کام ہوتا ہے ہمارے پلاو کا مسالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس میں کٹیوی لال مرچ ڈالی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ جو پیسا ہوا گرم مسالہ ہوتا ہے وہ شامل کیا ہے اور پھر نمک شامل کرنے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک بھوننا ہے بھوننے کے بعد میں اس میں دہی ڈال دیا تقریباً ایک پیالی کی قریب تہی ہے دہی ڈالنے کے بعد اسے تھوڑا سا اور بھونیں گے اور پانی ڈال کر اسے پکنے کے لئے رکھ دیں گے جب چکن گل جائے گی تو پھر ہم اس میں چاول وغیرہ ڈالیں گے اسے یہاں پر پسندی جو تھی وہ گل گئے تھی تو پھر اس میں میں نے جو مسالہ بنا کر رکھا تھا اب وہ ڈال دیا ہے اوپر سے میں نے اس میں تقریباً ایک پیالی کے قریب تہی ڈال دیا ہے بس یہ دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک بھونیں گے اور تقریباً جب آئل اوپر آ جائے گا تو پسندیب تیار ہے اور دوسری طرف جو تھا چکن بھی گل چکا تھا پھراؤ کا تو میں نے اس میں چاول شامل کر دیئے اور چاول شامل کرنے کے بعد انہیں اتنی دیر تک پکائیں گے کہ چاول اچھی طرح سے ہمارے چاولوں کا جو پانی اچھی طرح سے خوشک ہو جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں دھنیا پودی نہ ڈالنے کے بعد اوپر سے پیاس ڈالنے کے تھوڑی سی براؤن ہوئی ہوئی اور پھر دم پر لگا دیں گے یہاں پر دیکھیں آئل اوپر آ گیا ہے اب میں پسندوں کو ڈش آؤٹ کر لوں گے اچھا یہ والا جو ٹائم ہوتا ہے افطار کا بڑی جلدی ہوئی ہوتی ہے کیونکہ گیز بھی ہماری اتنی کم ہوتی ہے اتنا ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں چاہتی ہوں جلدی جلدی نہ سارے کام کر لوں تو بس یہاں پر میں نے پسندے بن گئے تھے انہیں ڈش آؤٹ کر دیا ہے اوپر سے اس کے دھنیا وغیرہ ڈالوں گی اور یہ بہت مزے کے بنے تھے آپ نے ایک باری میں ضرور ضرور ٹرائی کرنے بس ہی میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اوپر سے میں دھنیا وغیرہ ڈالوں گی اس کے اوپر اور دوسری طرف نہ پلاو بھی تقریبا بنی چکا ہے بس دم لگانا باقی ہے تو بس آج کی دن کی نسبت سے آج میری سانس امی کی برسی ہے تو ان کے لئے کچھ دعا کر لیتے ہیں ویسے تو وہ میری دعاوں میں ہر وقت ہی شامل رہتے ہیں ہمیں ہر وقت یاد آتی ہیں کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جسے ہم ان کی باتوں کو یاد نہیں کرتے سب لوگ بیٹھتے ہیں تو بہت زیادہ وہ ہمیں یاد آتی ہیں تو بس اللہ تعالیٰ ان کی بہنی صاحب بخش و مقبرت فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی درجات میں بہت زیادہ بلندیتہ فرمائے بہت زیادہ بلندیتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جندت کے باغوں میں صحفہ بنا دیا بس اس دعا کے ساتھ آج میں اپنے بلوگ کا اینڈ امیت کروں گی اگر آپ کو آج کا بلوگ پسند آئے تو لائک شئر سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں ہماری نئی ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ